خداون یسو مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ تمام لوگوں کو گریس نیٹورٹ دیکھنے والوں کو میری طرح سے بہت بہت سلام چونکہ جیسا کہ کرسمس کا سیزن آج چل رہا ہے اس کے لیے ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں خداون نے ہمیں یہ ڈسمبر کا مہینہ بکشا ہے تاکہ اس کے بیٹے کے پیدا ہونے کے دن اور اس کی خوشیوں کو منا سکیں خداون نے جو پیغام میرے دل میں رکھا ہے وہ پرانے اہدنامہ کی کتاب یہ سایہ کی کتاب ہے اور یقین جانئے یہ سایہ کی کتاب نبوتوں سے بھری ہوئی خدا کی کتاب ہے یوں تو ساری بائیبل مقدس ہی خدا کا کلام ہے خدا کے موز سے نکلے ہوئے لاؤس ہیں لیکن آج ہماری گفتگو ہوگی خداون یسو مسیح کے پیدا ہونے کی پیشنگوئیوں پر اور جس کے لیے میں نے چناو یہ سایہ کی کتاب کا کیا ہے میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ سب سے پہلے پیشنگوئی یہ سایہ کی کتاب نے کیا سب سے پہلی پیشنگوئی خدا نے خود باغے ادن کے اندر جہاں پر آدم اور ہوا نے گناہ کیا اور خدا نے ان کی عدالت کی خدا نے عورت سے کہا درد کے ساتھ تو حاملہ ہوگی بچوں کو جنم دے گی مرس سے کہا ساری زندگی اپنے خون پسینے کی کمائی کھائے گا زمین کا سینہ چیرے گا محنت مشکت کرے گا وہاں پر خدا نے ساپ کی بھی عدالت کی اور اس سے کہا ساری زندگی پیٹ کے بل ہو کر چلے گا یہ اس کی سزا ہے اور کہا گے کل دشتی جانوروں میں تو ملاؤں نے نہ جانے اس سے پہلے یہ کیسے چلتا تھا اڑتا تھا کیا کرتا تھا پر جب سے خدا نے اسے یہ عدالت کے اندر اس کی عدالت کی کہ تو پیٹ کے بل ہو کر چلے گا اس وقت سے لے کر آج تک یہ پیٹ کے بل ہو کر چل رہا ہے ایک دفعہ میں ایک پروگرام دیکھ رہا ہے نیشنل جیگرافک شینل وہاں پر بتایا جا رہا ہے سام کے کان کوئی نہیں پر یہ آہٹ محسوس کرتا ہے پر پتہ نہیں کان ہے یا نہیں لیکن خدا نے اس سے کہا کہ تو ساری زندگی پیٹ کے بل ہو کر چلے گا اور زمین کی خاک چاٹے گا اسی وقت سے یہ پیٹ کے بل ہو کر چل رہا ہے وہاں پر پدائش تین پندرہ میں خدا کا پہلا وعدہ اور کہا جاتا ہے بتیس ازار وعدے ہیں تین سو پینسٹھ وعدے ہیں چاہے جتنے بھی بائیبل مقدس میں خدا کے وعدے ہیں بائیبل مقدس میں بنین و انسان کے لیے سب سے پہلا وعدہ اس کو کہا جاتا ہے نجات کا وعدہ اور یہ باغِ ادن کے اندر خدا نے اپنے مو سے اپنے بیٹے کے پیدا ہونے کی نبوت کیا یا خدا نے اپنے بیٹے کے پیدا ہونے کا اعلان کیا اور اعلان یہ کیا کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا تو اس کے سر کو کچلے گا تو اس کی ایڑی پر کاتے گا اور وہ اپنی ایڑی سے تیرے سر کو کچلے گا یہ ایسا زبردست خدا کا وعدہ بنین انسان کے لیے عورت کے سب سے گناہ دنیا میں آیا اور کیا بائیبل مقدس کی سچائی ہے کہ خدا عورت سے ہی اپنے کلوتے بیٹے کو دنیا میں پیدا کرے گا عورت سے اور غلطیوں چار چار میں لکھا ہے جب وقت پورا ہوا تو خدا نے اپنے کلوتے بیٹے کو عورت سے پیدا کیا شریعت کے مطاعد اس نے پیدا کیا یہ بائیبل مقدس میں سب سے پہلا وعدہ خدا کا بنین انسان کے لیے نجاب کا لیکن آج جس کتاب کو میں نے آپ کے لیے کھولا یسو نے اپنی خدمت کے دوران زیادہ تر حوالے یسایہ کی کتاب کے دیئے جیسا کہ لکھا ہے یسایہ نے تمہارے بارے میں یہ کہا اور جب مسیح سبت والے دن ہیکل میں گئے تو ان کو پڑھنے کے لیے بھی یسایہ کی کتاب دی گئی اس کو مسیح نے زیادہ اپنی خدمت کے دوران استعمال کیا ہے جیسا کہ لکھا ہے اسے کتاب یسایہ کی دی گئی پڑھنے کے لیے تو اس نے کہا وہ مقام نکالا جہاں لکھا ہے خدا کا روح مجھ پر ہے یسایہ نے مسیح کے پیدا ہونے سے کوئی سات سو سال قبل یہ نبوت کی مسیح کے بارے میں اور صرف یسایہ نے مسیح کی پدائش کے تعلق سے ہی نبوت نہیں کی اس نے مسیح کے موجزات کی بھی نبوت کی اور اس نے مسیح کی تعلیم کی بھی نبوت کی اس نے مسیح کی بادشاہت کی بھی نبوت کی اور اس نے مسیح کے سلیب پر مر جانے کی بھی نبوت کی اور اس نے مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی بھی نبوت کی بائیول ٹیچئر بائیول سکالر یسایہ کی کتاب کو پرانے اہدنامہ کی انجیل کہا جاتا ہے اور رومیوں کے خط کو شریعت کی کتاب کہا جاتا ہے گوئے یسایہ کی کتاب پرانے اہدنامہ کی انجیلے اور صرف یسایہ نے مسیح کے تعلق سے ہی نبوت کی پیشنگوئی نہیں کی بلکہ یسو سے پہلے اس نے یوہنہ بیپتشمہ دینے والے کی بھی نبوت اور اس کی بھی پیشنگوئی کیے لوگ یوہنہ بیپتشمہ دینے والے کے باس آئے تو اپنے بارے میں کیا کہتا ہے کیا تو مسیح ہے کیا تو نبی ہے تو کون ہے تو وہ کہتا ہے میرے بارے میں یسایہ چالیس میں باپ کی یہ پیشنگوئی ہے بھی آباب میں پکارنے والے کی آواز تو یہ یسایہ نے یوہنہ بیپتشمہ دینے والے کے بارے میں کہا تو صرف آواز نہیں بلکہ اس آواز کے اندر خدا کا زندہ کلام آج بائیبل مقدس خدا کے کلام میں سے جو آیت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہے یہ بہت زبردست خدا کے کلام کی آیت ہے آپ جیسے جیسے خدا کا کلام پڑھیں گے کلام آپ کے ذہن کو کھولے گا آپ جیسے جیسے خدا کا کلام پڑھیں گے خدا کا کلام آپ کے دل آپ کے ذہن کو روشن کرے گا اس کے لئے میں نے یسایہ ساتھوں باپ اور اس کی چوتھویں آیت میں آپ کے لئے پڑھنے جا رہا ہوں لیکن خداون آپ تم کو ایک نشان بکشیے گا دیکھو ایک کواری حاملہ ہوگی بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمینویل رکھے گی اور وہ دہی اور شہد کھائے گا جب تک وہ نیکی اور بدی کے ردے قبول کے قابل ہے نو وہ کہہ رہے خداون آپ تم کو ایک نشان بکشیے گا آئیے بائیبل مقدس میں چند ایک جگہ پر ذرا غور کریں کہ خدا نشان دیتا چلا آیا ہے یا کئی لوگوں نے مانگا تو خدا نے ان کو بھی نشان دیا دعوت اپنے زبور 85 کے اندر 87 کے اندر دعوت زبور کے اندر کہتا ہے مجھے کوئی بھلائی کا نشان دیکھا وہ عرض مند ہے وہ خواہش مند ہے خدا مجھے کوئی بھلائی کا نشان دیکھا ہے ہر زمانہ میں خداون اپنے لوگوں کو نشان دیتا ہے پہلی دنیا کو خدا نے پانی کے طفان سے ہلاک کیا تو خداون نے کہا آج کے بعد میں دنیا کو پانی کے طفان سے ہلاک نہیں کروں گا میں جس سے ہم رمبو کہتے ہیں کمان بائیبل کہتی ہے کہ خدا نے بادل کے اندر اپنی کمان رکھی ہے یہ ساری دنیا کے لیے نشان ہے جیتنا مرضی طفان آئے جتنی مرضی بارش آئے آسمانوں پر جب رمبو نظر آ جاتی ہے تو لوگ سمجھ آتے ہیں اب بارش رکھ جائے گی خدا اپنے لوگوں کو نشان دیتا چلا آیا ہے قضاات کی کتاب پڑھئی ہے جدا ان کو خداون کہتا ہے زبردر سورما ہے تیرے وسیلہ سے میں اسرائیل کو فتح بخشوں گا تیرے وسیلہ سے اسرائیل فتح پائے گی وہ خداون سے نشان مانگتا ہے اور ایک نہیں دو بار اس نے نشان مانگا یہ روئی ہے آس پڑھے روئی خوشک رہے اور ایسا ہوا دوسرے دن صبح آس سائیڈوں پر پڑھی ہے روئی خوشک رہی ہے یہ کہتا ہے خداون ایک نشان اور دے اب روئی کے اوپر آس پڑھے باقی جگہ خوشک رہے جب اس نے روئی اٹھا کے نچوڑی تو اس کے اندر جو ہے وہ آس ہے یہ نشان اس نے مانگا خدا نے دیا خداونی اس مسیح کہتے ہیں اس زمانہ کے برے اور سناکر لوگ مجھ سے نشان طلب کرتے ہیں ان کو یونہ کے نشان کے سوا کوئی نشان نہ دیا جائے گا جیسے یونہ تین رات دن مچھلی کے پیٹ کے اندر آ تیسرے دن وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آیا اسی طرح ابن آدم بھی قبر کے اندر رہے گا اور تیسرے دن ابن آدم قبر سے باہر آئے گا پر آج جس نشان کی طرف جا رہے ہیں یہ ساری دنیا کے لیے ایک حیرام کو نشان ہے اور نجات دہندے کا نشان کیا ہے کہ ایک قواری حاملہ ہوگی ایسی عورت جس کی بے شمار خوبیاں ہو بہت تلاش کرتا ہے کوئی ایسی عورت ملے اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جبرائی فرشتہ یہ گلیل کی ایک قواری کے پاس جو نیسلت میں رہنے والی ہے جس کی منگنی یوسف نامی سے ہوئی ہے یہ جبرائی فرشتہ خدا کی طرف سے اس کے پاس آیا ہے آ کر اس کو یہ کہہ رہے سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے اوہ زبردست یہ پیغام مقدسہ مریم کے لیے حرام کن پیغام ہے وہ کہہ رہے تجھ پر خدا کا فضل ہوا ہے جبرائی فرشتہ جس کو پیغام رسا فرشتہ کہا جاتا ہے اور یہ آیا ہے مکجسہ مریم کے باس اور کہہ رہے تجھ پر خدا کا فضل ہوا ہے خدا نے تیرا اچھناو کیا ہے دیکھ تجھ سے بیٹا پیدا ہوگا وہ مالود مقدس صدا کا بیٹا کہلائے گا اور اس کو اس کے باپ یعقوب کا تخت دیا جائے گا اور اس کی بادشاہت کا آخرے نہ ہوگا وہ یہ کہہ رہی ہے فرشتہ کو یہ کیوں کرو سکتا ہے جبکہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی میں مرد سے نہ واقف ہوں میں سوچتا ہوں مکجسہ مریم نے کتنی بڑی دلیری کے ساتھ یہ کہا کہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی فرشتہ سے کہتا ہے روح القص کی قدرت تجھ پر سایا ڈالے گی یہ ایک قواری کے لیے آسان کام نہیں ہے شریعت کا قانون کہتا ہے اگر کوئی قواری شادی سے پہلے وہ حملہ پائی جاتی ہے تو اسے پتھر مار مار کر سنسار کر دیا جائے وہ جب یہ سن رہی ہے کہ یہ کہہ رہے تجھ سے بیٹا پیدا ہوگا تو حاملہ ہو رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مکجسہ مریم کے ذہن میں یا اس کے سامنے بڑے سارے چیلنجز آ رہے ہیں دنیا کیا کہے گی لوگ کیا کہیں گے معاشرہ کیا کہے گا میرے گھر والے کیا کہیں گے چھوڑے یوسف کیا سمجھے گا کہ جس سے میری منگنی ہوئی ہے وہ کیا سمجھے گا کہ یہ کیسے کردار کی عورت نکل آئی ہے میں نے اسے راستباس مقدس سمجھ کر اس سے منگنی کی کیونکہ وہ خود بھی راستباس ہے پھر اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ امید سے ہو گئی ہے یہ سارہ کچھ کس طرح یہ سب کچھ ہو رہا ہے خدا کا انتظام دیکھئے کتنا خوبصورت لوگا انیس میں باپ کی دسویں گیارویں آئیت ہیں ابن آدم کھوئے ہووں کو ڈھونڈنے نجات دینے کے لیے آیا ہے بھئی مسیح کا دنیا میں پیدا ہونے کے کئی مقاصد میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ نجات دہندہ بن کر دنیا میں آیا کھوئی ہوئی بیڑوں کو تلاش کرنے کے لیے جس طرح آپ بیابانی سفر بنی اسرائیل کا پڑھیں گے نا کہ ان کے اوپر ایک بادل سایہ کیا رہتا تھا دین کے وقت بادل رات کے وقت آگ کا ستون فرشتہ مقدسہ مریم کو یہ کہہ رہا ہے نادر اگر خدا نے تیرا چناؤ کیا ہے تو یہ دیکھ جس طرح خدا کی قوم پر بادل سائی کی طرح ان کے اوپر رہتا تھا اور ان کو کوریچ کرتا تھا اسی طرح پاک روح روح القص کی قدرت کا سایہ تجھ پر رہے گا مجھ سوچ دنیا کہہ گے مجھ سوچ لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ تیرا چناؤ خداون نے کیا ہے آئیے تھوڑی دیر مقدسہ مریم اور یوسف کے رشتے پر نظر کرے یوسف راستباز ہے مریم راستباز ہے تو یہ بات یوسف کے کانوں تک پاؤنس گئی کہ مریم امید سے ہے وہ یہ سوچ رہے کہ میں اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا لیکن میں اس کو چپکے سے چھوڑ دوں گا اس نے سن لیا یا پتا چل گیا کیا امید سے شاید ہمارے کلچر میں آج منگنیوں کا کوئی اتنا رواج دی یا ہمارے کلچر میں منگنیوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی اور یہودیوں کے نزدیک تو منگنی اور نکاح ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں جو کال قرار منگنی کے تھے وہی کال قرار نکاح کے بھی تھے منگنی کے وقت لڑکا اپنے گھر لڑکی اپنے گھر لیکن نکاح کے وقت ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے جاتا ہے اب چپکے سے چھوڑ دینے سے کیا مراد ہے ایسا لگتا ہے کہ میں یوسف اپنے گھر والوں کو لے کر مریم کے گھر جاتا اور اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا آس پڑوس دائیں آگے پیچھے سارے سن لیں گے کہ یوسف کی فیملی آئی ہے منگنی توڑنے کے لیے وہ سوچتے چپکے سے میں اس شہر سے کسی اور جگہ چلا جاؤں گا تو کسی سے مریم کے خاندان میں سے یا مریم سے کسی سے کوئی رابطہ میرا نہیں ہوگا اس طرح وہ سمجھ جائیں گے لڑکا اس رشتے کو آگے بڑھانا نہیں چاہتا وہ اسے بدنام بھی نہیں کرنا چاہتا ہے شاید آج لوگوں کی منگنیاں ٹوڑتی ہیں اور کئی کئی سال یا کئی کئی مہینے ان کے اندر اس جیس کا درد اور احساس رہتا ہے کہ ٹوٹی کیوں ہیں لیکن اس رشتے پر غور کیجئے وہ توڑنا نہیں چاہتا وہ بدنام کرنا نہیں چاہتا وہ یہ سب کچھ اس کے ذہن میں چل رہا ہے وہ سو گئے وہی جبرائیل فرشتہ جو مریم کے پاس آیا یوسف کے پاس خواب میں آیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے یوسف اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں وہ سب روح القدس کی قدرت سے ہے وہ حاملہ ہوگی اس کے بیٹا پیدا ہوگا اور تُو نے اس کا نام یسو رکھنا وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ جیسا یسائیہ کبھی نبی کی کتاب کے اندر آئے اس کا نام ایمینویل رکھا جائے شہد دنیا کرسیمس کے بڑے معنی نکالتی ہے سارے معنی اپنی جگہ درست دیں کرسیمس کو دو عصوں میں تقسیم کرے کرائیسٹ اور ماس کرائیسٹ میں نے مسیح ماس میں نے عبادت مسیح کی عبادت پر میرے نزدیک روحانی معنی کرسیمس کا یہ ہے کہ جس کا ترجمہ ایمینویل پیدا ہونے والا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہر کرسیمس میں یہ آواز گنج دیئے کہ خدا بار بار آپ کو یاد دلاتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اور یہ بہت بڑی تسلیم بہت بڑی امید بہت بڑی یہ خداون کی طرف سے ہمارے لئے اعلان کہ وہ خدا ایمینویل کی صورت میں ہمارے ساتھ یوسف سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا فرشتے نے کلام کیا اپنی مگیتر پر جس کی منگی تیرے ساتھ ہوئی ہے شک نہ کر یہ کوئی خدا کا پلین ہے دنیا کو نجات دینے کا دانی یوسف سے خواب میں کلام نظر یہ یہ میرا اپنا سوچنا ہے یوسف گیا مقدسہ مریم کے پاس کہنے لگا مریم یہ منگی کا رنگ یہ سب دیکھ کر میں تجھ سے اپنی منگی توڑ لینا چاہتا تھا اور میں نے سوچا تجھ سے کوئی رشتہ ناتا نہیں رکھوں گا اور مجھے پتا چلا کہ تو امید سے ہے لیکن یاد رکھ کر رات فرشتہ میری خواب میں آیا اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ جو کچھ بھی تیرے ساتھ ہوا ہے یہ سب رول کس کی قدرت سے ہے میں سمجھ گیا دا نے تیرا اور میرا چناؤ کیا اپنے کلوتے بیٹے کو دنیا میں پیدا کرنے کا بہت ساری کریکٹرز بائبل میں چروہ مجوسی فرشتے چرنی ستارہ ہیرودیس یہ ساری چیزیں مل مل آ کر ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دلاتی ہیں کہ پرانے اہد نامہ میں جو نبیوں کی پیشن گویاں کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہوئی ہیں یہ سب مقدسہ مریم کھڑا آئیے اب اس کی طرف چلیے کہ بلکل خداون یسوسی آسمان سے زمین پر انسان اور خدا دونوں کا ملاب کروانے کے لیے آیا دونوں کی صلح کروانے کے لیے آیا اور یہی کرسمس کا سب سے بڑا پیغام ہے آئیے خدا کے ساتھ اپنی صلح رکھئے اور اس کی دوسری آمد سانی کی تیاری کیجئے خدا آپ سب کو برکت آمین آئیے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں پیارے بزرگ آسمانی باپ خدا یسوس کے نام سے ہم تیرے زوری میں تیرے بیٹے آپ نے خدا یسوس مسیح کے لیے شکر گزاری کرتے جو چرنی میں پیدا ہوا نجات دینے کے لیے پیدا آج جتنے پیغام کو سن رہے نجات پائیں مسیح کی دوسری آمد سانی کے لیے تیار ہو جائیں تیری برکت ان پر چاہتے ہیں خدا یسوس مسیح کے نام سے آمین اس کے ساتھ ہم پاسٹر دانش پیٹر ان کی ساری قدمت کے لیے اور گریش نیٹور کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جو نیٹور کے ذریعے خدا کا کلام پھیل رہا ہے خدا آپ سب کر ان کو بہت برکت دیں گاڈ بلیس یو